بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں افتخار آبان ایف جے فان اسلامباد لیتر آرڈ روڈ سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارا بسیکلی جو مقصد ہے وہ ہے بکریوں کی نسل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ بہت ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی آپ کو کوئی تلقین کر رہا ہوگا یہ والی بکری پا لیں یہ والی بکری پا لیں یہ والی بکری پا لیں کوئی کہہ رہا ہوگا ٹیڑی پا لیں کوئی کہہ رہا ہوگا بربری پا لیں کوئی کہہ رہا ہوگا بیتل پا لیں کوئی کہہ رہا ہوگا مکھی چینی پا لیں کوئی سندھی گلابی کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہوگا لیکن ultimately جو بسیک تھیم ہے وہ بکری پا لنا ہے ہر انسان کی جیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان کی جیب کی کیپسٹری فرق ہوتی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان درجہ بنیوں سے نکلیں جو کہ بکریوں کی نسلوں کے بارے میں جس آپ کی جو بکری آپ کی افورڈیبیلٹی اور آپ کے لوکل انوائرمنٹ کے ساتھ سے سوٹیبل بکری ہے آپ اس کی طرف جائیں اور اس کو پا لیں کیونکہ آپ انسائیڈ جو بکری کا سٹرکچر ہے وہ بکری بکری ہے چاہے وہ آلہ نسل کی ہے چاہے وہ بہت ہی دوگلی یا مکس نسل کی بکری ہے بکری بکری ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بکری کا جو ہے وہ اس نے بکری ہی رہنا ہے اور کسائی خاص طور پر جو اس کا سب سے بڑا سورس ہے پوری دنیا میں جو یہ میٹ کا سورس ہے تو میٹ کے پانڈگوی سے جب ہم گوش کردنے جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بکری کی بریڈ کے بارے میں بات نہیں کرتا وہ تو جسٹ گوشت مانتا ہے کہ یار مجھے اتنے کیجی گوشت دے دو اور کسائی جو ہے وہ اس کو تول کے دے رہتا ہے تو آلٹی میٹلی جو ہمارا کنگلوین ہے وہ یہ ہے کہ بکری پالنا ضروری ہے اور جو انسان کے لیے جو بکری وائبل ہے اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ سے اور اس کی فائننشل کیپسٹری کے ساتھ سے تو وہ اس کو اس پہ جانا چاہیے اور باقی بکری کے جو خیال رکھنے کے پروٹوکولز ہیں وہ اس نے اس کو فالو کرنا ہے اچھی نسل کی بکری پالے گا لاکھوالی بکری پالے گا تو تھوڑے سے اس کے پروٹوکولز بھی زیادہ ہوں گے اس کی کیرز بھی زیادہ ہوگی اور اس کو سٹریس بھی زیادہ ہوگا کیونکہ اس کا پیسہ زیادہ باؤنڈ ہوا گا ہے اور اگر وہ کام نسل کی بکری پالے گا جس کو سستی بکری یا دوگلی یا دیسی بکرییاں کھا جاتا ہے جو کہ بسکلی ایک ہی بکری جو دنیا میں بسکلی جو حضرت نو کے کشتی میں سے بکری کا جو پیر تھا یہ سب اسی کی نسل سے ہیں تو اور ہم نے ہی بسکلی ان کی نسلوں کو خراب کرنے والے ہم لوگ ہیں بسکلی ہم نے بریڈنگ ٹھیک طرح سے نہیں کی ان بریڈنگ بہت زیادہ کی اور اچھی بریڈنگ کونسپس کو انٹریڈیوز نہیں کیا اور جس کی وجہ سے ان کی نسلیں جو ہے وہ بہت ساری بکرییاں کی نسل ڈیویلپ نہیں ہو سکی وہ بکرییاں دب گئیں جس کی وجہ سے ان کے ہائٹ اور ان کے ملکنگ فیکٹرز ہیٹ ہوئے تو میرا جو آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ آپ اس درجہ بندی میں نہ جائیں یہ درجہ بندی آپ کو انسانوں میں بھی ملے گی کوئی ملک ہے کوئی چودری ہے کوئی انگریز ہے کوئی افریقن ہے کوئی ریشیان ہے تو ہم نے انسانوں کو بھی اسی طرح درجہ بندیوں میں کوئی جات ہے کوئی سنگ ہے کوئی برامن ہے تو کوئی شودر ہے تو ہم نے انسانوں کو بھی اسی طرح درجہ بندی کی ہوئی ہے تو ہم نے basically ultimately انسان میں سوچنے کی صلاحیت ہے تو انسان نے بکریوں میں اور animals کی بھی درجہ بندی کر دی تو main جو purpose ہے وہ آپ نے میٹ مین سورس ہے اور دوسرا جو ہے وہ ملک سورس ہے تو سیمپل سی بات ہے کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں آپ اسی انٹینشنز کے حساب سے جو بکری آپ کو سوٹ کر دیا وہ پالیں اور اسی طرح جس لیول کی آپ بکری پالیں گے اسی طرح کا آپ کا ایکسپینس ہوگا سستی بکری پالیں گے اور وہ آپ کے کام خرچے میں آپ کی ریکوائرمنٹ پوری کرے گی اور فیوچر میں دیکھیں سوچنے سے زیادہ لمبا سوچنے سے پہلے آپ سیمپل سی بات ہے کہ آپ گو فار ایٹ آپ کو چاہیے جس ایک بکری خریدیں اور جو بیسیکلی اس کا سورس ہے میٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ اس پہ کام کریں نہ کہ آپ ان کی درجہ بندی پہ کام کریں اس پہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ آپ کے پاس اگر چھوٹی بکرییاں ہیں یا دوگلی یا ٹیٹی بکرییاں ہیں تو ان کی نسل کو کیسے ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے سائنس بہت آگے جا چکی ہے دنیا میں تو خیر بریڈنگ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے ہم تو ابھی اس پہ پیچھے ہیں فارمنگ جو انٹرنیشنل میتھوڈ ہے ہم سے لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس پہ آپ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس پروپیگرنڈا کا شکار نہ ہوں گے میں نے بہت مہنگی بکری پال نہیں ہے یہ سستی بکری یہ میرا نقصان نہ کر دے آپ سیمپل ایک فوکس رہیں کہ بارڈی سٹرکچر انسائٹ سے دیکھیں تو سب بکریوں کا ایک ہے تو آپ کو سیمپلی جس بکری پالنے پہ کنسٹریٹ کرنا ہے جب آپ کے وسائل بڑھیں تو آپ اچھے کادوالی بکریوں کی طرف بھی چلے جائیں آپ اچھی بریڈز کی طرف بھی چلے جائیں آپ آلا کوالٹی کی طرف بھی چلے جائیں اور جس کو آپ برینڈڈ بکرییاں کہتے ہیں آپ ان کی طرف بھی چلے جائیں لیکن جو کور ہمارا چینل کا بھی مقصد ہے کہ ہم آپ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ بکری پالیں یہ سنت کام ہے اور جہاں بھی جب بھی کبھی آپ کو بکری پالنے کا حکم مذہب کے پوائنٹ اویو سے بھی دیا گیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بکری پالیں اس میں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ کون سی بکری پالیں بیتل پالیں یا بور گوٹ پالیں یا آپ ٹیڈی پالیں اور کسی گوٹ کو پالنے سے منع بھی نہیں کیا گیا تو سمپلی آپ یہ اپنی اپنی فنانشل کیپسٹی پر فوکس رکھیں اور اسی حساب سے آپ اپنی گوٹ پالیں اور اسی حساب سے اس کا خیال رکھیں اور مین جو کرنے والا کام ہے کہ آپ نے گوٹ پال لی ہیں اور آپ اپنے گھروں کو اپنے جو بیک یارڈ ہیں اس کو گوٹ سے آباد کریں اور یہ بریڈ اور آلہ بریڈ اس پرسیپشن سے نکلیں آپ کے لیے آپ کی جیب امپورٹنٹ ہے اور آپ کی جیب کے حساب سے جو آپ کو گوٹ سوٹ کرتی ہے وہ پالیں ہم اسی طرح جو بھی ہماری اپنی اپنی اپینین ہوگی اس کے حساب سے آپ کو ویڈیوز دیتے رہیں گے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہماری ویڈیو کی کوالٹیز امپروو ہوں ہماری ایڈیٹنگ امپروو ہو یہ چیزیں ٹائم لیں گی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بیٹر سے بیٹر انفرمیشن جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم آپ کو دیں اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل تو سبکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ